شروع کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے سامائن حضرات آج آپ کے حضور پیش ہے اردو افثانوی عدب کے ابتدائی مرحلے کو تیہ کرنے والے اردو افثانے کی بنیاد کو مستحقیم بنانے والے ایک نہائیت شروعاتی عدیب راج اندر سکھ بیدی کا مشہور اور معروف افثانہ لاجبنتی ہتھ لائیاں کملانی لاجبنتی دے بوٹے یہ چھوی موئی کے پودے ہیں ذرا ہاتھ بھی لگاؤ تو کملہ جاتے ہیں ایک پنجابی گیت بٹوارہ ہوا اور بے شمار زخمی لوگوں نے اٹھ کر اپنے بدن پر سے خون پوچھ ڈالا اور پھر سب مل کر ان کے طرف متوجہ ہو گئے جن کے بدن سائی اور سالم تھے لیکن دل زخمی گلی گلی مہلے مہلے میں پھر بساؤ کمیٹیا بن گئی تھی اور شروع شروع میں بڑی تندہی کے ساتھ کاروبار میں بساؤ زمین پر بساؤ اور گھروں میں بساؤ پروگرام شروع کر دیا گیا تھا لیکن ایک پروگرام ایسا تھا جس کے طرف کسی نے توجہ نہ دیتی وہ پروگرام مغویہ عورتوں کے سلسلے میں تھا جس کا سلوگن تھا دل میں بساؤ اور اس پروگرام کی نارائن باوہ کے مندر اور اس کے آس پاس بسنے والے قدامت پسند طبقے کی طرف سے بڑی مخالفت ہوئی تھی اس پروگرام کو حرکت میں لانے کے لیے مندر کے پاس محلے ملہ شکور میں ایک کمیٹی قائم ہو گئی اور گیارہ ووٹوں کی اکثریت سے سندرلال بابو کو اس کا سیکریٹری چن لیا گیا وکیل صاحب صدر چوکی کلاں کا بوڑھا مہرر اور محلے کے دوسرے معدبر لوگوں کا خیال تھا کہ سندرلال سے زیادہ جانپشانی کے ساتھ اس کام کو کوئی اور نہ کر سکے گا شاید اس لیے کہ سندرلال کی اپنی بیوی اگوا ہو چکی تھی اور اس کا نام تھا بھی لاجو لاجونتی چنانچہ پرباد پھیری نکالتے ہوئے جب سندرلال بابو اس کا ساتھی رسالو اور نیکی رام وغیرہ مل کر گاتے ہتھلائیاں کملانی لاجونتی تھے بوٹے تو سندرلال کی آواز ایک دم بند ہو جاتی اور وہ خاموشی کے ساتھ چلتے چلتے لاجونتی کی بابت سوچتا جانے وہ کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی ہماری بابت کیا سوچ رہی ہوگی وہ کبھی آئے گی بھی یا نہیں اور پتریلے فرش پر چلتے چلتے اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے اور اب تو یہاں تک نومت آگئی تھی کہ اس نے لاجونتی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا اس کا غم اب دنیا کا غم ہو چکا تھا اس نے اپنی دکھ سے بچنے کے لیے لوگ سیوہ میں اپنے آپ کو غر کر دیا اس کے باوجود دوسرے ساتھیوں کے آواز میں آواز ملاتے ہوئے اسے یہ خیال ضرور آتا انسانی دل اتنا نازک ہوتا ہے ذرا سی بات پر اسے ٹھیس لگ سکتی ہے وہ لاجونتی کے پودے کی طرح ہے جس کے طرف ہاتھ بھی بڑھاؤ تو کملا جاتا ہے لیکن اس نے اپنی لاجونتی کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی وہ اسے جگہ بے جگہ اٹھنے بیٹھنے کھانے کی طرف بے توجہ برتنے اور ایسی معمولی معمولی باتوں پر پیٹ دیا کرتا تھا اور لاجو ایک پتلی شہتوت کی ڈالی کی طرح نازک سی دھیاتی لڑکی تھی زیادہ دھوب دیکھنے کی وجہ سے اس کا رنگ ساولہ ہو چکا تھا طبیعت میں ایک عجیب طرح کی بے قراری تھی اس کا استرار شبنم کے اس قطری کی طرح تھا جو پارا کر اس کے بڑے ایسے پتے پر کبھی ادھر اور کبھی ادھر لڑکتا رہتا ہے اس کا دبلہ پن اس کی صحت کے خراب ہونے کی دلیل نہ تھا ایک صحت پندی کی نشانی تھی جسے دیکھ کر بھاری بھرکم سندر لال پہلے تو گھبر آیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ لاجو ہر قسم کا بوجھ ہر قسم کا صدمہ حتیٰ کی مار پیٹ تک سہ گزرتی ہے تو وہ اپنی بدسلوکی کو بتدریج بڑھاتا گیا اور اس نے ان حدوں کا خیال ہی نہ کیا جہاں پہنچ جانے کے بعد کسی انسان کا صبر ٹوٹ سکتا ہے ان حدوں کو دھنلا دینے میں لاجوانتی خود بھی محمد ثابت ہوئی تھی چونکہ وہ دیڑ تک اداس نہ بیٹھ سکتی تھی اس لیے بڑی سے بڑی لڑائی کے بعد بھی سندر لال کے صرف ایک بار مسکرہ دینے پر وہ ہسی نہ روک سکتی اور لپک کر اس کے پاس چلی آتی اور گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کیے اٹھتی پھر مارا تو میں تم سے نہیں بولوں گی صاف پتہ چلتا تھا وہ ایک دم ساری مار پیٹ بھول چکی ہے دعوں کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ مرد ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں بلکہ عورتوں میں کوئی بھی سرکشی کرتی تو لڑکیاں خود ہی ناک پر انگلی رکھ کر کہتی لے وہ بھی کوئی مرد ہے بھلا عورت جس کے قابو میں نہیں آتی اور یہ مار پیٹ ان کے گیتوں میں چلی گئی تھی خود لاجو گایا کرتی تھی میں شہر کے لڑکے سے شادی نہ کروں گی وہ بوٹ پہنتا ہے اور میری کمر بڑی پتلی ہے لیکن پہلی فرصت میں لاجو نے شہر ہی کیک لڑکے سے لوگ لگا لی اور اس کا نام تھا سندر لال جو ایک برات کے ساتھ لاجوانتی کے گاؤں چلایا تھا اور جس نے دولہ کے کان میں صرف اتنا سا کہا تھا تیری سالی تو بڑی نمکین ہے یار بی بی بھی چٹ پٹی ہوگی لاجوانتی نے سندر لال کی اس بات کو سن لیا تھا مگر وہ یہ بھول گئی کہ سندر لال کتنے بڑے بڑے اور بھدے بوٹ پہننے ہوئے ہیں اور اس کی اپنی کمر کتنی پتلی ہے اور پرباد تیری کے سمیں ایسی باتیں سندر لال کو یاد آتی اور وہ ہی سوچتا ایک بار صرف ایک بار لاجو مل جائے تو میں اسے سچ مچ ہی دل میں بسا لوں اور لوگوں کو بتا دوں ان بیچاری عورتوں کے اگوا ہو جانے میں ان کا کوئی قصور نہیں فسادیوں کی حوثناکیوں کا شکار ہو جانے میں ان کی کوئی غلطی نہیں وہ سماج جو ان معصوم اور بے قصور عورتوں کو قبول نہیں کرتا انہیں اپنا نہیں لیتا ایک گلہ سڑا سماج ہے اور اسے ختم کر دینا چاہیے وہ ان عورتوں کو گھروں میں آباد کرنے کی تلقین کیا کرتا اور انہیں ایسا مرتبہ دینے کی پریڑ نہ کرتا جو گھر میں کسی بھی عورت کسی بھی ماں بیٹی بہن یا بیوی کو دیا جاتا ہے پھر وہ کہتا انہیں اشارے اور کنائے سے بھی ایسی باتوں کی یاد نہیں دلانی چاہیے جو ان کے ساتھ ہوئیں کیونکہ ان کے دل زخمی ہیں وہ نازک ہیں چھوئی موئی کی طرح ہاتھ بھی لگاؤ تو کملا جائیں گی گویا دل میں بساؤ پروگرام کو عملی جامع پہ بنانے کے لیے محلہ ملہ شکور کی اس کمیٹی نے کئی پرباد پھیریاں نکالی صبح چار پانچ بجے کا وقت ان کے لیے موضوع ترین وقت ہوتا تھا نہ لوگوں کا شور نہ ٹرافک کی اولجن رات بھر چوکی داری کرنے والے کتے تک بجھے ہوئے تنوروں میں سرد سر سر دے کر پڑے ہوتے تھے اپنے اپنے بستروں میں دکی ہوئے لوگ پر بھاگ پھیری والوں کی آواز سن کر سے فتنہ کہتے اوہ وہی منڈلی ہے اور پھر کبھی صبر اور کبھی تنگ مزاجی سے وہ بابو سندر لال کا پروپیگنڈا سنا کرتے وہ عورتیں جو بڑی محفوظ اور اس پار پہنچ گئی تھی گو بھی کے پھولوں کی طرح پھیلی پڑی ہو رہتی اور ان کے خاون ان کے پہلوں میں ڈھنڈلوں کی طرح کھڑے پڑے 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 پربھات پھیری کے شور پر احتجاج کرتے ہوئے مو میں کچھ منمناتیں چلے جاتے یا کہیں کوئی بچہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولتا اور دل میں بساؤں کے فریادی اور اندگہین پروپیگنڈے کو صرف ایک گانہ سمجھ کر پھر سو جاتا لیکن صبح کے سمیں کان میں پڑا ہوا شبت بیکار نہیں جاتا وہ سارا دن ایک تقرار کے ساتھ دماغ میں چکر لگاتا رہتا ہے اور بعض وقت تو انسان اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتا پر گنگوناتا چلا جاتا ہے اسی آواز کے گھر کر جانے کی بدولت تھی کہ انہیں دنوں جبکہ مس مردولہ سارا بھائی ہندو اور پاکستان کے درمیان اغوہ شدہ عورتیں تبادلے میں لائیں تو محلہ شکور کے کچھ آدمی انہیں پھر سے بسانے کے لئے تیار ہو گئے ان کے وارث شہر سے باہر کی ایک کلا پر ان سے ملنے کے لئے گئے مغویہ عورتیں اور ان کے لوائکین کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر سر جکائے اپنے اپنے برباد گھروں کو پھر سے آباد کرنے کے کام پر چل دئیے رسالو اور نیکی رام اور سندر لال بابو کبھی مہندر سنگھ زندہ بات اور کبھی سوہن لال زندہ بات کے نعرے لگاتے اور وہ نعرے لگاتے رہتے حتیٰ کہ ان کے گلے سوک گئے لیکن صبح کے سمیں کان میں پڑا ہوا شب بیکار نہیں جاتا وہ سارا دن ایک تقرار کے ساتھ دماغ میں چکر لگاتا رہتا ہے اور بعض وقت تو انسان اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتا پر گنگناتا چلا جاتا ہے اسی آواز کے گھر کر جانے کے بدولت ہی کہ انہی دنوں جبکہ مس مردولہ سارا بھائی ہند اور پاکستان کے درمیان اگوہ شدہ عورتیں تبادلے میں لائیں تو محلہ شکور کے کچھ آدمی انہیں پھر سے بسانے کے لیے تیار ہو گئے ان کے وارث شہر سے باہر چوکی کلا پر ان سے ملنے کے لیے گئے مگویہ عورتیں اور ان کے لوائی کین کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر سر جکھائے اپنی اپنے برباد گھروں کو پھر سے آباد کرنے کے کام پر چل دئیے رسالو اور نیکی رام اور سندر لال بابو کبھی مہندر سنگھ زندہ باد اور کبھی سوہن لال زندہ باد کے نعرے لگاتے اور وہ نعرے لگاتے رہے حتیٰ کہ ان کے گلے سوک گئے لیکن مگویہ عورتوں میں کچھ ایسی بھی تھی جن کے شہروں جن کے ماں باپ بہن اور بھائیوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا آخر وہ مر کیوں نہ گئی اپنی عفت اور عصمت کو بچانے کے لیے انہوں نے زہر کیوں نہ کھا لیا کوئے میں چھلانگ کیوں نہ لگا دی وہ بزدل تھی جو اس طرح زندگی سے چمٹی ہوئی تھی سیکڑوں ہزاروں عورتوں نے اپنی عصمت لوٹ جانے سے پہلے اپنی جان دے دی لیکن انہیں کیا پتا کہ وہ زندہ رہ کر کس بہادری سے کام لے رہی ہیں کیسے پتھرائیوں یا آنکھوں سے موت کو گھور رہی ہیں ایسی دنیا میں جہاں ان کے شوہر تک انہیں نہیں پہچانتے پھر ان میں سے کوئی جی ہی جی میں اپنا نام دوراتی سوہاگ بنتی سوہاگ بالی اور اپنے بھائی کو اس جمعہ غفیر میں دیکھ کر آخری بار اتنا کہتی تو بھی مجھے نہیں پہچانتا بہاری میں نے تجھے گودی کھلایا تھرے اور بہاری چلا دینا چاہتا پھر وہ ماں کی طرف دیکھتا اور ماں باپ اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کر نارائن بابا کی طرف دیکھتے اور نہائیت بے بسی کے عالم میں نارائن بابا آسمان کی طرف دیکھتا جو دراصل کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور جو صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے جو صرف ایک حد ہے جس کے پار ہماری نگاہیں کام نہیں کرتی لیکن فوجے ٹرک میں مس سارا بھائی تبادلے میں جو عورتیں لائیں ان میں لا جو نہ تھی سندر لال نے اپنی امید و بیم سے آخری لڑکی کو ٹرک سے نیچے اترتے دیکھا اور پھر اس نے بڑی خاموشی اور بڑے عزم سے اپنی کامیٹی کی سرگرمیوں کو دوچھند کر دیا اب وہ صرف صبح کے سمیں ہی پر بات پھیری کیلے نہ نکلتے تھے بلکہ شام کو بھی جلوس نکالنے لگے اور کبھی کبھی ایک آج چھوٹا موٹا جلسہ بھی کرنے لگے جس میں کامیٹی کا بڑھا صدر وکیل کالکہ پرشاد صوفی خنکاروں سے ملی جولی ایک تقریر کر دیا کرتا اور رسالو ایک پیکدان لیے ڈیوٹی پر ہمیشہ موجود رہتا لاؤڈ سپیکر سے عجیب طرح کی آوازیں آتی پھر کہیں نیکی رام مہرر چوکی کچھ کہنے کے لیے اٹھتے لیکن وہ جتنی بھی باتیں کہتے اور جتنے شاستروں اور پرانوں کا حوالہ دیتے اتنا ہی اپنے مقصد کے خلاف باتیں کرتے اور یوں میدان ہاتھ سے جاتے دیکھ کر سندر لال بابو اٹھتا لیکن وہ دو فکروں کے علاوہ کچھ بھی نہ کہہ پاتا اس کا گلہ رونت جاتا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور روحانسہ ہونے کے قارن وہ تقریر نہ کر پاتا آخر بیٹھ جاتا لیکن مجمع پر ایک عجیب طرح کی خاموشی چھا جاتی اور سندر لال بابو کی ان دو باتوں کا اثر جو کہ اس کے دل میں گہرائیوں سے چلی آتی وکیل کال کا پرشاد صوفی کی ساری ناسیحانہ فساحت پر بھاری ہوتا لیکن لوگ وہیں رو دیتے اپنے جذبات کو آسودہ کر لیتے اور پھر خالیوں ذہن گھر لوٹ جاتے ایک روز کمیٹی والے سانچ کے سمیں بھی پرچار کرنے چلے آئے اور کوتے ہوتے پدامت پسندوں کے گڑھ میں پہنچ گئے مندر کے باہر پیپل کے اٹھ گڑ سیمنٹ کے تھڑے پر کئی شرط دھالو بیٹھے تھے اور رامائن کی قطع ہو رہی تھی نارائن باوہ رامائن کا وہ حصہ سنا رہے تھے جہاں ایک دھوبی نے اپنی دھوون کو گھر سے نکال دیا تھا اور اس سے کہہ دیا میں راجہ رام چندر نہیں جو اتنے سال راون کے ساتھ رہے آنے پر بھی سیتہ کو بسائے گا اور رام چندر جی نے مہا ستونتی سیتہ کو گھر سے نکال دیا ایسی حالت میں جبکہ وہ گرب وطی تھی کیا اس سے بھی بڑھ کر رام راج کا کوئی ثبوت مل سکتا ہے نارائن باوہ نے کہا یہ ہے رام راج جس میں ایک دھوبی کی بات کو بھی اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کمیٹی کا جلوس مندر کے پاس رکھ چکا تھا اور لوگ رامائن کی کا تھا اور شلوک کا ورنن سننے کے لیے ٹھہر چکے تھے سندر لال آخری فکریں سنتے ہی کہہ اٹھا ہمیں ایسا رام راج نہیں چاہیے باوہ چک رہو جی تم کون ہوتے ہو خاموش مجمع سے آوازیں آئیں اور سندر لال نے بڑھ کر کہا مجھے بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا پھر ملو جلی آوازیں آئیں خاموش ہم نہیں بولنے دیں گے اور ایک کونے میں یہ بھی آواز آئی مار دیں گے نارائن بابا نے بڑی میٹھی آواز میں کہا تم شاستور کی مان مریادہ کو نہیں سمجھتے سندر لال سندر لال نے کہا میں ایک بات تو سمجھتا ہوں بابا رام راج میں دھوبی کی آواز تو سنی جاتی ہے لیکن سندر لال کی نہیں انہی لوگوں نے جو ابھی مارنے پہ تولے تھے اپنے نیچے سے پیپل کی گولریں ہٹا دیں اور پھر سے بیٹھتے ہوئے بول اٹھے سنو 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 رسالو اور نیکی رام نے سندر لال کو ٹہوکا دیا اور سندر لال بولے شری رام نیتا تھے ہمارے پر یہ کیا بات ہے بابا جی انہوں نے دھوبی کی بات کو سیتا سمجھ لیا ستی سمجھ لیا مگر اتنی بڑی مہارانی کے ستی پر وشواس نہ کر پائیں سندر لال نے کہا میں ایک بات تو سمجھتا ہوں بابا رام راج میں دھوبی کی آواز تو سنی جاتی ہے لیکن سندر لال کی نہیں انہی لوگوں نے جو ابھی مارنے پہ تولے تھے اپنے نیچے سے پیپل کی گولریں ہٹائیں اور پھر سے بیٹھتے ہوئے بول اٹھیں سنو 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 رسالو اور نیکی رام نے سندر لال کو ٹہوکا دیا اور سندر لال بولے شری رام نیتا تھے ہمارے پر کیا یہ بات ہے بابا جی انہوں نے دھوبی کی بات کو ستے سمجھ لیا مگر اتنی بڑی مہارانی کی ستے پر وشواس نہ کر پائے نارائن بابا نے اپنی داڑی کی خجڑی پکاتے ہوئے کہا اس لیے کہ سیتا ان کی اپنی پتنی تھی سندر لال تم اس بات کی مہانتا کو نہیں جانتے ہاں بابا سندر لال بابو نے کہا اس سنسار میں بہت سی باتیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی اور میں سچا رام راج اسے سمجھتا ہوں جس میں انسان اپنے آپ پر ظلم نہیں کر سکتا اپنے آپ سے بے انصافی کرنا اتنا ہی بڑا پاپ ہے جتنا کسی دوسرے سے بے انصافی کرنا آج بھی بھگوان رام نے سیتا کو گھر سے نکال دیا ہے اس لیے کہ وہ راون کے پاس رہے آئی ہے اس میں کیا کسور تھا سیتا کا کیا وہ بھی ہماری بہت سی ماں و بہنوں کی طرح ایک چھل اور کپٹ کا شکار نہ تھی اس میں سیتا کے ستے اور استے کی بات ہے یا راکشر سراون کے وحشی پن کی جس کے دس سر انسان کے تھے لیکن ایک اور سب سے بڑا سر گدھے کا آج ہماری سیتا نردوش گھر سے نکال دی گئی ہے سیتا لاجبنتی اور سندر لال بابو نے رونا شروع کر دیا رسالو اور نیکی رام نے تمام وہ سرخ جھنڈے اٹھا لیے جن پر آج ہی سکول کے چھوکروں نے بڑی صفائی سے نعرے کاٹ کے چپکائے تھے اور پھر وہ سب سندر لال بابو زندہ باد ایک طرف سے آواز آئی شری رام چندر اور پھر بہت سی آوازیں آئیں خاموش خاموش اور نارائن بابا کی مہینوں کی کتھا کارت چلی گئی بہت سے لوگ جلوس میں شامل ہو گئے جس کے آگے آگے وکیل کال کا پرشاد اور حکم سنگھ مہرر چوکی کلا جا رہے تھے اپنی بوڑی چھڑیوں کو زمین پر مارتے اور ایک فاتحانہ سی آواز پیدا کرتے ہوئے اور ان کے درمیان کئی سندر لال جا رہا تھا اس کی آنکھوں سے ابھی تکاسو بے رہے تھے آج اس کے دل کو بڑی ٹھیس لگی تھی اور لوگ بڑے جوش کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گا رہے تھے ہتلائیاں کملانی لاجبنتی دے بوٹے ابھی گیت کے آواز لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی ابھی صبح بھی نہیں ہو پائی تھی اور محلہ مللہ شکور کے مکان چار سو چودہ کی بدھوہ ابھی تک اپنے بستر میں کرمناک سی انگڑائیاں لے رہی تھی کہ سندر لال کا گرائن لال چند جسے اپنی اثر و رسوخ استعمال کر کے سندر لال اور خلیفہ کال کا پرشاد نے راشن ڈپو دیا تھا دھوڑا دھوڑا آیا اور اپنی گاڑے کی چادر سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا بدھائی ہو سندر لال سندر لال نے میٹھا گھڑ چلم میں رکھتے ہوئے کہا کس بات کی بدھائی لال چند میں نے لاجو بھابی کو دیکھا ہے سندر لال کے ہاتھ سے چلم گر گئی اور میٹھا تمباکو فرش پر گر گیا کہاں دیکھا ہے اس نے لال چند کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا اور جلد جواب نہ پانے پر جھنجوڑ دیا باغا سرحت پر سندر لال نے لال چند کو چھوڑ دیا اور اتنا سا بولا کوئی اور ہوگی لال چند نے یقین دلاتے ہوئے کہا نہیں بھائیا وہ لاجو ہی تھی لاجو تم اسے پہچانتے ہو سندر لال نے پھر سے میٹھے تمباکو کو فرش پر سے اٹھاتے اور ہتیلی پر مسلتے ہوئے پوچھا اور ایسا کرتے ہوئے اس نے رسالو کی چلم پھر سے اٹھا لی اور بولا بھلا کیا پہچان ہے اس کی ایک تین دولہ ٹھوڑی پر ہے دوسرا گال پر ہاں 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 اور سندر لال نے خود ہی کہہ دیا تیسرا ماتھے پر وہ نہیں چاہتا تھا اب کوئی خدشہ رہ جائے اور ایک دم اسے لاجو انتی کے جانے پہچانے جسم کے سارے تین دولے آدھا گئے جو اس نے بچپنے میں اپنے جسم پر بنوا لیے تھے جو ان ہلکے ہلکے سبز دانوں کی مانین تھے جو چھوئی موئی کے پودے کے بدن پر ہوتے ہیں اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہی وہ کملانے لگتا ہے پھلکل اسی طرح ان تین دولوں کی طرف انگلی کرتے ہی لاجو انتی شرما جاتی تھی اور گم ہو جاتی تھی اپنے آپ ہی سمر جاتی تھی گویا اس کے سب راز کسی کو معلوم ہو گئے ہو اور کسی نامعلوم خزانے کے لٹ جانے سے وہ مفلس ہو گئی ہو سندرلال کا سارا جسم ایک انجانے خوف ایک انجانی محبت اور اس کے مقدس آگ میں بھیگنے لگا اس نے پھر سے لالچند کو پکڑ لیا اور پوچھا لاجو واگا کیسے پہنچ گئی لالچند نے کہا ہند اور پاکستان میں عورتوں کا تبادلہ ہو رہا تھا نا پھر کیا ہوا سندرلال نے اکڑو بیٹھتے ہوئے کہا کیا ہوا پھر رسالو بھی اپنی چار پائی پر اٹھ بیٹھا اور تمباکو کو نوشوں کی مقصود خانسی خاصتے ہوئے بولا سچ موچھ آگئی ہے لجوانتی بھابی لالچند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا واگا پر سولہ عورتیں پاکستان نے دے دی اور اس کے اور سولہ عورتیں لے لی لیکن ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا ہمارے والنٹیئر اعتراض کر رہے تھے کہ تم نے جو عورتیں دی ہیں ان میں ادھیڑ بوڑی اور بیکار عورتیں زیادہ ہیں اس تنازر پر لوگ جمع ہو گئے اس وقت ادھر کے والنٹیئروں نے لاجو بھابی کو دکھاتے ہوئے کہا تم اسے بوڑی کہتے ہو دیکھو دیکھو جتنی عورتیں تم نے دی ہیں ان میں سے ایک بھی برابی کرتی ہے اس کی اور ہاں لاجو بھابی سب کی نظروں کے سامنے اپنے تین دولے چھپا رہی تھی پھر جھگڑا بڑ گیا دونوں نے اپنا اپنا مال واپس لے لینے کی تھان لی میں نے شور مچایا لاجو لاجو بھابی مگری ہماری قوم کے سپائیوں نے ہمیں ہی مار مار کے بھگا دیا اور لالچند اپنی کیک کونی دکھانے لگا جہاں اسے لاتھی پڑے تھی رسالو اور نیکی رام چپ چاپ بیٹھے رہے اور سندر لال کہیں دور دیکھنے لگا شہر سوچنے لگا لاجو آئی بھی پر نہ آئی اور سندر لال کی شکل ہی سے جان پڑتا تھا جیسے وہ بکنیر کا سہرہ پھان کر آیا ہے اور اب کئی درست کی چھاؤں میں زبان نکالے ہاپ رہا ہے مو سے اتنا بھی نہیں نکلتا پانی دے دو اسے یوں محسوس ہوا بٹوارے سے پہلے اور بٹوارے کے بعد کا تشدد ابھی تک کار فرما ہے صرف اس کی شکل بدل گئی ہے اب لوگوں میں پہلا سا درگیگ بھی نہیں رہا کسی سے پوچھو سامبرو سا سامبر والا میں لہنہ سنگ رہا کرتا تھا اور اس کی بھا بھی بنتو تو وہ جھٹ سے کہتا مر گئے اور اس کے بعد موت اور اس کے مفہوم سے بلکل بے خبر بلکل آری آگے چلا جاتا اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر بڑے ٹھنڈے دل سے تاجر انسانی مال انسانی گوشت اور پوسٹ کی تجارت اور اس کا تبادلہ کرنے لگے مویشی خریدنے والے کسی بھینس یا گائے کا جبڑہ ہٹا کر داتوں سے اس کی عمر کا اندازہ کرتے تھے اب وہ جوان عورت کے روپ اس کے نکھار اس کے عزیز ترین رازو اس کے تین دولوں کی شارعیں عام میں نمائش کرنے لگے تشدد اب تاجروں کے نس نس میں پس بس چکا ہے پہلے منڈی میں مال بکتا تھا اور بھاؤ کرنے والے ہاتھ پلا کر اس پر ایک رومال ڈال دیتے اور یوں گپتی کر لیتے گویا رومال کے نیچے انگلیوں کے اشاروں سے سودہ ہو جاتا تھا اب گپتی کا رومال بھی ہٹ چکا تھا اور سامنے سودے ہو رہے تھے اور لوگ تجارت کے عذاب بھی بھول گئے تھے یہ سارا لیندین یہ سارا کاروبار پرانے زمانے کی داستان معلوم ہو رہا تھا جس میں عورتوں کی آزادانہ خرید و فروغ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے از بیق انگونت اوریاں عورتوں کے سامنے کھڑا ان کے جسموں کو ٹو ٹو کے دیکھ رہا ہے اور جب وہ کسی عورت کے جسم کو انگلی لگاتا ہے تو اس پر ایک گلابی سا گڑھا پڑ جاتا ہے اور اس کے گرد ایک زرد سا حلقہ اور پھر زردیاں اور سرخیاں ایک دوسرے کی جگہ لینے کیلئے دوڑتی ہیں از بیق آگے گزر جاتا ہے اور ناقابل لکبول عورت ایک اعتراف شکست ایک انفائلیت کے عالم میں ایک ہاتھ سے آزار بند تھامے اور دوسرے سے اپنی چہرے کو عوام کی نظروں سے چھپائے سسکیاں لیتی ہیں سندرلال امرت سر سرہ جانے کا تیاری کر ہی رہا تھا کہ اسے لاجوں کے آنے کے خبر ملی ایک دم ایسی خبر مل جانے سے سندرلال گھبرا گیا اس کا غدم فوراں دروازے کی طرف بڑھا لیکن وہ پیچھے لوٹ آیا اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ روٹ جائے اور کمیٹی کے تمام پلے کارڈوں اور جھنڈیوں کو بچھا کر بیٹھ جائے اور پھر روئے لیکن وہاں جذبات کا یوں مظاہرہ ممکن نہ تھا اس نے مردان آوار اس اندرونی کشاکش کا مقابلہ کیا اور اپنے غدموں کو نابتے ہوئے چوکی کلا کے طرف چل دیا کیونکہ وہی جگہ تھی جہاں مغویہ عورتوں کی ڈیلیوری دی جاتی تھی اب لاجوں سامنے کھڑی تھی اور ایک خوف کے جذبے کے سکاپ رہی تھی وہی سندرلال کو جانتی تھی اس کے سوائے کوئی نہیں جانتا تھا وہ پہلے ہی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا اور اب جب کی وہ ایک غیر مرد کے ساتھ زندگی کے دن بتا کر آئی تھی نہ جانے کیا کرے گا سندرلال نے لاجوں کی طرف دیکھا وہ خالص اسلامی طرز کا لال دوبتہ اوڑے تھی اور بائیں بکل مارے ہوئے تھی عادتاں محس عادتاں دوسری عورتوں میں گھل مل جانے اور بلاخر اپنے سیاد کے دام سے بھاگ جانے کیا آسانی تھی اور وہ سندرلال کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی تھی کہ اسے کپڑے بدل لیں یہ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑنے کا بھی خیال نہ رہا وہ ہندو اور مسلمان کے تہذیب کے بنیادی فرق دائیں بکل اور بائیں بکل میں امتیاز کرنے سے کاسی دئی تھی اب وہ سندرلال کے سامنے کھڑی تھی اور کاپ رہی تھی ایک امید اور دھر کے جذبے کے ساتھ سندرلال کو دھچکا سا لگا اس نے دیکھا لاجبنتی کا رنگ نکھر گیا تھا اور وہ پہلے کی بنسبت کچھ تندرس سی نظر آتی تھی نہیں وہ موٹی ہو گئی تھی سندرلال نے جو کچھ لاجوں کے بارے میں سوچ رکھا تھا وہ سب غلط تھا وہ سمجھتا تھا غم میں گھل جانے کے بعد لاجبنتی بلکل مریل ہو چکی ہوگی اور آواز اس کے موہ سے نکالے نہ نکلتی ہوگی اس خیال سے کہ وہ پاکستان میں بڑی خوش رہی ہے اسے بڑا صدمہ ہوا لیکن وہ چپ رہا کیونکہ اس نے چپ رہنے کی قسم تھا رکھی تھی اگرچہ وہ نہ جان پایا کہ اتنی خوش تھی مرکار کے دباؤ کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہاں آنا پڑا لیکن ایک چیز وہ نہ سمجھ سکا کہ لاجبنتی کا سب لائے ہوا چہرہ زردی لیے ہوئے تھا اور غم محض غم سے اس کے بدن کے گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا تھا وہ غم کی کسرت سے موٹی ہو گئی تھی اور صحت مند نظر آتی تھی لیکن یہ ایسی صحت مندی تھی جس میں دو قدم چلنے پر آدمی کا سانس پھول جاتا ہے مغویہ کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالنے کا تاثر کچھ عجیب سا ہوا لیکن اس نے سب خیالات کا ایک اثباتی مردانگی سے مقابلہ کیا اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے کسی نے کہا ہم نہیں لیتے مسلمان کی جھوٹی عورت اور یہ آواز رسالو نیکی رام اور چوکی کلا کے بوڑے محرر کے ناروں میں گم ہو کر رہ گئی ان سب آوازوں سے الگ کالکہ پرشاد کی پھٹی اور چلاتی آواز آ رہی تھی وہ خانس بھی لیتا اور بولتا بھی جاتا وہ اس نئی حقیقت اس نئی شدی کا شدت سے کائل ہو چکا تھا یوں معلوم ہوتا تھا آج اس نے کوئی نیا وید کوئی نیا پوران اور شاستر پڑھ لیا ہے اور اپنے اس حصول میں دوسروں کو بھی حصے دار بنانا چاہتا ہے ان سب لوگوں اور ان کی آوازوں میں گھرے ہوئے لاجو اور سندر لال اپنے ڈیرے کو جا رہے تھے اور ایسا جان پڑھتا تھا جیسے ہزاروں سال پہلے کے رام چندر اور سیتا اسی بہت لمبے اخلاقی بنباس کے بعد آئی او دھیا لوٹ رہے ہیں ایک طرف تو لوگ خوشی کے اظہار میں دیپ مالا کر رہے تھے اور دوسری طرف انہیں اتنی لمبی عذیت دیے جانے پر تاثب بھی لاجوانتی کے چلے آنے پر بھی سندر لال بابو نے اسی شدومت سے دل میں بساؤ پروگرام کو جاری رکھا اس نے قول و فیل دونوں اعتبار سے اسے نبھا دیا تھا اور وہ لوگ جنہیں سندر لال کی باتوں میں خالی خولی جذباتیت نظر آتی تھی قائل ہونا شروع ہوئے اکثر لوگوں کے دل میں خوشی تھی اور بیشتر کے دل میں افسوس مکان چار سو چودہ کی بیوہ کے علاوہ محلہ ملہ شکور کی بہت سی عورتیں سندر لال بابو سوشل ورکر کے گھر آنے سے گھوراتی تھی لیکن سندر لال کو کسی کی اتنائی یا بے اتنائی کی پروانہ تھی اس کے دل کی رانی آ چکی تھی اور اس کے دل کا خلا پٹ چکا تھا سندر لال نے لاجو کی سورن مورتی کو اپنے دل کے مندر میں ستھاپت کر لیا تھا اور خود دروازے پر بیٹھا اس کی حفاظت کرنے لگا تھا لاجو جو پہلے خوف سے سہمی رہتی تھی سندر لال کے غیر متوقع نرم سلوک کو دیکھ کر آئیستہ استہ کھلنے لگی سندر لال لاجونتی کو لاجو کے نام سے نہیں پکارتا تھا وہ اسے کہتا تھا دیوی اور لاجو ایک انجانی خوشی سے پاگل ہو جاتی تھی وہ کتنا چاہتی تھی کہ سندر لال کو اپنی واردات کی سنائے اور سناتے سناتے اس قدر روئے کہ اس کے سب گناہ دھل جائیں لیکن سندر لال لاجو کی وہ باتیں سننے سے گریز کرتا تھا اور لاجو اپنے کھل جانے میں بھی ایک طرح سے سمٹی رہتی البتہ جب سندر لال سو جاتا تو اسے دیکھا کرتی اور اپنی اس چوری میں پکڑے جاتی جب سندر لال اس کی وجہ پوچھتا تو وہ نہیں یوں ہی کہ سوا اور کچھ نہ کہتی اور سارے دن کا تھکا آرہ سندر لال پھر اونگ جاتا البتہ شروع شروع میں ایک دفعہ سندر لال نے لاجو انتی کے سیاہ دنوں کے بارے میں صرف اتنا سا پوچھا تھا کون تھا وہ لاجو انتی نے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا جمال پھر وہ اپنی نگاہیں سندر لال کے چہرے پر جمائے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن سندر لال ایک عجیب سی نظروں سے لاجو انتی کے چہری کے درف دیکھ رہا تھا اور اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا لاجو انتی نے پھر آنکھیں نیچی کر لی اور سندر لال نے پوچھا اچھا سلوک کرتا تھا وہ ہاں مارتا تو نہیں تھا لاجو انتی نے اپنا سر سندر لال کی چھاتی پر سرکاتے ہوئے کہا نہیں اور پھر بولی وہ مارتا نہیں تھا پر مجھے اس سے زیادہ در آتا تھا تم مجھے مارتے بھی تھے پر میں تم سے ڈرتی نہیں تھی اب تو نہ مارو گے سندر لال کے آنکھوں میں آسو ہمڑ آئے اور اس نے بڑی ندامت اور بڑے تاثب سے کہا نہیں دیوی اب نہیں نہیں ماروں گا دیوی لاجو انتی نے سوچا اور وہ بھی آسو بھانے لگی اور اس کے بعد لاجو انتی سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی لیکن سندر لال نے کہا جانے دو بیٹی باتیں اس میں تمہارا کیا خصور ہے اس میں خصور ہے ہمارے سماج کا جو تجھے ایسی دیویوں کو اپنے حائزت کی جگہ نہیں دیتے وہ تمہاری ہانی نہیں کرتا اپنی کرتا ہے اور لاجو انتی کی من کی من ہی میں رہی وہ کہنا سکی ساری بات اور چپکی دپکی پڑی رہی اور اپنے بدن کے طرف دیکھتی رہی جو کی بٹوارے کے بعد اب دیوی کا بن چکا تھا لاجو انتی کا نہ تھا وہ خوش تھی بہت خوش لیکن ایک ایسی خوشی میں سرشار جس میں ایک شک تھا اور وسوسے وہ لیٹی لیٹی اچانک بیٹھ جاتی جیسے انتہائی خوشی کے لمحوں میں کوئی آہٹ پا کر ایک ایک ہی اس کے طرف متوجہ ہو جائے جب بہت سے دن بیدھ گئے تو خوشی کی جگہ پورے شک نے لے لی اس لیے نہیں کہ سندرلال بابو نے پھر وہی پرانی بچ سلوکی شروع کر دی تھی بلکہ اس لیے کہ وہ لاجو سے بہت ہی اچھا سلوک کرنے لگا تھا ایسا سلوک جس کی لاجو متوقع نہ تھی وہ سندرلال کی وہی پرانی لاجو ہو جانا چاہتی تھی جو گاجر سے لڑ پڑتی اور مولی سے مان جاتی لیکن اب لڑائی کا سوال ہی نہ تھا سندرلال نے اسے یہ محسوس کرا دیا جیسے وہ لاجونتی کاش کی کوئی چیز ہے جو چھوٹے ہی ٹوٹ جائے گی اور لاجو آئینے میں اپنے سرابے کے طرف دیکھتی اور آخر اس نتیجے پر پہنچتی کہ وہ اور تو سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی وہ بس گئی پر وہ جڑ گئی سندرلال کے پاس اس کے آنس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھی اور نہ آہیں سننے کے لیے کان پرباد پھیریاں نکلتی رہی اور محلہ مل شکور کا صدھارک رسالو اور نیکی رام کے ساتھ مل کر اسی آواز میں گاترہ ہتلائیاں کملانی لاجونتی دے بوٹے بہت شکریہ جلد ملتے ہیں ایک نئے افسانے کے ساتھ تب تک کے لیے سنتے رہیے خوش رہیے پیار باتیے